بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ کا ذاتی نام اللہ اور اللہ کے دو بہتی محبوب صفاتی نام الرحمن اور الرحیم پر گفتگو ہو رہی ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا اور اب بھی مقرر عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر کے سلسلے میں جس طرح سے کسی آیت کی تفسیر کی جاتی ہے اور ہمارے مفسرین حضرات نے جو چیزیں کسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں عمومی طور پر لکھی ہیں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سامنے اس وقت کی یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے اس میں جو میرے آڈینس ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہے جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور ان کے ذہن کا جو مسئلہ ہے وہ میرے سامنے ہیں اس لئے میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں اور قرآن پاک کی آسان زبان میں عام فام جو اس کی تفہیم و تشریح ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو اس کو زیادہ بہتر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں ایک مختصر سا اختباس آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اور جہاں مجھے لگے کہ کچھ الفاظ کی ذرا کچھ بیک گراؤنڈ میں تشریح کی ضبرتیں وہ بھی عرض کروں گا تو تاکہ پھر ایک بار آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے میری طرف سے کہ میں اس انداز کی قرآن مجید کے ان دروس میں اس انداز کی گفتگو کرنے پر کیوں اپنے کو مجبور سمجھتا ہوں اور کیوں ضروری سمجھتا ہوں کہ انہی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے دیگر جو تفسیری باتیں ہیں ان کو کسی اور موقع پر میں عرض کر رہا ہوں یا میں کشمیری میں درست قرآن کر رہا ہوں وہاں بھی ضروری باتیں اس انداز کی کرتا ہوں جیسے فقہی باتیں ہیں جیسے اسی طرح سے قرآن مجید کے شان نزول کی باتیں ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور کئی طرح کے جو علوم ہیں فنون ہیں تفسیر کے ساتھ منسلک ان کو بھی چیڑتا ہی نہیں ہوں نظر میں وہ چیزیں بھی رہتی ہیں لیکن جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اسی پر میں اکتفا کرنا چاہتا ہوں یہ اکتباس آپ سن لیجئے اور اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ یہ اکتباس کہاں سے آیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے اب تک فقہہ و مجتہدین ہر دور میں پیش عمد مسائل کتاب، سنت، اجماع عمت اور اجتاد و قیاس کے بنیاد پر حل کرتے رہے ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر فقہہ اسلام کے مرتب کردہ قوانین صدیوں سے رائج ہیں اور دنیا اسلام کے لا تعداد مسلمان اپنی روز مرز زندگی کے بہت سے پہلوں میں ان پر عمل درامت کر رہے ہیں دور جدید کے مگریبی علوم و فنون کے اثرات اور مگریب کے فکری تسلط اور سیاسی و ثقافتی غلبہ نے تعلیمی افتہ طبقہ کے ذہن کو بے حد متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا اسلام میں ایک بڑا طبقہ اسلام کے تصورات اور نظریات کو سمجھنے میں مشکلات محسوس کرتا ہے اس طبقہ کے لئے قرآن سنت اور فقہی لٹریچر کو اس کے بنیادی معاخذ و مسادر کی مدد سے سمجھنا دشوار معلوم ہوتا ہے یہ اقتباس ہے ہمارے دور کے ایک بہت ہی کامیاب مفکر اور عالم دین جن کو قدیم پر بھی نظر ہے اور جدید پر بھی نظر ہے بی اک وقت میری مراد ہے ٹاکٹر محمود احمد گازی صاحب یہ ان کا اقتباس ہے انہوں نے تفسیر جساس یعنی احکام القرآن ابو بکر جساس رحمہ اللہ کی تفسیر ہے تو ان کی تفسیر کا جو اردو ترجمہ چھپا ہے اس کی تقدیم ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دور مبارک سے لے کر آج تک تو ڈاکٹر صاحب تو ہمارے دور کے ہی ہیں آج تک جس طرح سے مسلمان اپنے مسائل حل کر رہے ہیں قرآن مجید سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان دو ماخذ کی روشنی میں جن مسائل پر امت نے اتفاق کیا ہے اجمع امت سے اور پھر نئے پیش عمد مسائل میں قرآن سنت اور اجمع کی روشنی میں جو اجتہاد مجدہ دین کرتے ہیں اسی سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں اور وہی اصل میں بنیاد ہے قرآن مجید کی تفسیر کی بھی تفسیر قرآن بالقرآن تفسیر قرآن بالحديث بالسنہ اسی طرح سے پھر صحابہ کرام کا فہم تفسیر قرآن بے آثاری صحابہ یہاں تک قرآن مجید میں عربی لغت سے مدد تفسیر قرآن بے اقوال العرب اور پھر اسی طرح سے جو نئے مسائل ہیں ان کی روشنی میں نئی نئی تشریحات سامنے آتی ہیں جو قرآن سنت اور اجمع امت تو ان اصولوں کی بنیاد پر ہی جو نئے نئے قوانین بھی مرتب کیے جاتے ہیں فقہ اسلامی میں ساری امت اسی پر عامل ہے اور اسی طریقے سے عمل کرتی ہے لیکن جو ہمارا دور آیا جدید دور آیا اس میں تعلیمی نظام کے اپنی ایک ان کا ایک اپنا اسلوب ہے اور چیزوں کو ثابت کرنے کا اپنے ایک الگ زاویہ بن گیا ہے آج کل اسے سائنٹیفک میتھڈ کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے مغرب سے آئے ہوئے علوم اور فنون اور پھر ان کا جو جو تسمنت ہوا فکر کے میدان میں یعنی جو جو انسلوٹ ہوا تھوٹ سے اور پھر ان کا کلچرل انویجن جو ہوا اور اس طرح سے پھر ان کی ہر چیز کو غالب تصور کیا جانے لگا تو اس نے جو ہمارا تعلیمی اپتہ طبقہ ہے وہ بھی اسی پورے پیرڈائم میں تیار ہوا ان کا ذہن تو اب ان کو اگر قدیم طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر سمجھائی جائے تو ان کی سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے اس لیے یہ سوال بار بار اڑتا ہے کہ جو علماء حضرات ہیں وہ جدید طبقے کو سمجھا نہیں پاتے ہیں اللہ کی کتاب وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے اس کو کلاسیکل اور قدیم انداز سے اس کو حاصل کیا ہوتا ہے جو سلسلہ چلا آتا ہے لیکن جو طبقہ اب سامنے ہیں وہ سیرے سارے لوگوں کا نہیں ہے جو بات سنتے تھے اور اس کی تفہیم ایک دم پلین سلیٹ پہ ان کے آ جاتی تھی اب تو ایک نئی چیز بن گئی ہے ایک نیا میٹرکس بنا ہوا ہے ایک پورا کا پورا ذہن نئے طریقے سے سوچنے لگا ہے تو اب اس تک قرآن مجید کا پائے گا ہم پہنچانے کے لیے نئے طرز سے بات بتانے کے ضرورت ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں اور بہت مشکل ہوتی ہے اس وقت کے طبقے کو قرآن مجید کی سیدھی سادھی بات کو سمجھانا اور جس طرح سے آج تک علماء ہم کو سمجھاتے آئے ہیں یہ ہر دور کی ضرورت پڑتی ہے اسے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب متضلہ کا طبقہ وجود میں آیا وہ اس وقت کے سمجھ لیجئے جدید تعلیمیاب کا طبقہ اگر آپ آج کل کے جدید تعلیمیاب کا طبقہ جو موڈرنسٹ مسلمز ہیں یا پروگریسیو مسلمز ہیں جن کو آج کل کہا جاتا ہے یا لبرل مسلمز ہیں وہ آج کل کے موتزلائٹس ہیں بلکل اسی طرح سے یا جو ہمارے جو موڈرن تشریحات کر رہے ہیں قرآن مجید کی جس میں موجزات کا انکار کرنے بیٹھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ آج کل کے موتزلائٹس ہیں تو چلینج آج بھی اسی طرح کا ہے اور آج کل کے جو قدیم طرز کے علماء ہیں یہ اس وقت کے علماء تھے جو پھر موتزلائٹس کو نہیں ان کے چلینج کو کا سامنا بہت اچھے انداز سے نہیں کر پائے وجوہت یہ تھی یہ گیب بیچ میں ہوتا تھا تو اس وقت موتزلائٹس سے ہی امام ابو الحسن اشعری جیسے میں نے کہا وہ موتزلائٹس سے ہی نکلے بات میں وہ پورا کا پورا سلسلہ چلا اور پورا ایک سکول بنا علم القلام کا تو وہ موتزلائٹس کو سمجھتے تھے وہ طبقہ موتزلائٹس کو سمجھتے تھے ان کے طرز جو تھا ان کے سوالات کا اور ان کے ذہن کی جو تشکیل تھے اس کو سمجھتے تھے تو انہوں نے اس وقت اسلام اور اسلامی عقائق کی حفاظت کے لیے کام کیا اس وقت بھی جیسے بہت سالے علماء نے لکھا ہے اب نئے چلینجز ہیں نیا فلسفہ وجود میں آیا ہے اس وقت کا فلسفہ نظریاتی تھا تو فلسفہ کے چلینجز سامنے تھے وہ صرف نظریاتی تھا آج کا جو فلسفہ ہے جسے جدید سائنس موڈرن سائنس کہتے ہیں اب یہ صرف نظریاتی نہیں رہا یہ مشاہداتی اور تجرباتی دنیا میں آگیا ہے ٹکنالوجی وجود میں آگئی اور تجربات سے لوگوں نے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہے یہ چلینجز نیا ہے اس لئے ایک جگہ مولانا عبالحسن ندیوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اب نیا فلسفہ ہے نئے امام گزالی کے ضرورت ہے پرانے فلسفے کے چلینجز کو اگر فیس کیا امام گزالی نے تو یہ سمبولک ان کا ہے امام گزالی نے کیا بہت سارے لوگوں نے فلسفے کے رد میں کام کیا یا اس کے ردب و یابس کو الگ الگ کر دیا اس کے پوزیٹیوز کو الگ اور نگیٹیوز کو الگ کر دیا تو خیر یہ بحث میں یا تھوڑا سا ڈیگریشن ہوں گا میں یہ بحث کہیں اور کروں گا میں تفصیل کے ساتھ کہ امام گزالی کا کیا رول رہا ہے اور ابن روشت کا کیا رول رہا ہے ابھی صرف ایک کنفیوجن جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی گم رہا ہے وہ موجزات کو لے کر کہ اسلامی دنیا میں سائنس کی کیوں پذیرائی نہیں ہوئی جو موڈرن پیریڈ شروع ہوا دوری جدید شروع ہوا اور مغرب کا اس میں استعلا اور گلبہ رہا اور سائنس پنپنے لگی صرف مغرب میں اور مسلمان بلکل پیچھے رہ گئے سائنسی میدان میں اس پر گفتگو کئی زائیوں سے کی جا سکتی ہے اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے اس ناچیز کو بھی موقع ملہ تو اس پر گفتگو میں کروں گا انشاءاللہ لیکن ابھی تک یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلامی دنیا میں سائنس جو بہت پیچھے رہی آج کے دور میں اور مسلمان سائنسی میدان میں بلکل مغرب کے گلام بن گئے یہ وجہ ہے امام غزالی کی امام غزالی نے اصل میں شکست دے دی سائنسی ترقیوں کو مشرق میں اور مغرب نے ابن رشد کو گلے سے لگایا اور اس کی کتابوں کو لے لیا تو مغرب نے ترقی کی اس لئے عالم اسلام کی سائنسی زوال کی اصل وجہ امام غزالی ہے اور پھر ایک شاخص کی یہ نکالتے ہیں کہ موجزات پہ جو امام غزالی نے اس طرح سے مسلمانوں کا ذہن بنایا کہ مسلمان ان کو لٹریلی لینے لگے کہ موجزات واقع ہوئے ہیں اور نیچرل لاؤ میں اس طرح سے یہ سارے کے سارے جو موجزات ہیں وہ نیچرل لاؤ کو اپوزٹ میں چلتے ہیں تو امام غزالی نے اس کی انٹرپیٹیشن کی اور مسلمان اس کو ماننے لگے اس طرح سے مسلمانوں کا ذہن خلاف سائنس بن گیا اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حالانکہ موجزات نیچرل فینامئنن ہیں ان کو لٹریلی قرآن میں نہیں ماننا چاہیے جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہونا مسلمان سمجھتے ہیں کہ چاند کے واقعی دو ٹکڑے ہوئے ہیں نہیں اس کی لٹریل میننگ نہیں ہے یہ ایک میٹفاریکل لنگویج ہے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا پتھر سے اونٹنی کا نکالنا اس کے معنی نہیں ہے اونٹنی زندہ نکلی جیسے حضرت موسیٰ کا پتھر سے بارک چشمے نکالنا اس کے یہ معنی نہیں ہے جیسے اسائی موسیٰ کا سانپ بن جانا اس کے یہ معنی نہیں ہے یہ گیر معمولی واقعات کو اس طرح سے بیان کرنا ہوتا ہے جو ایک میٹفاریکل لنگویج ہوتی ہے معنی اس کے یہ نہیں ہوتا ہے کہ چھٹھٹھیڑی سے سانپ بن گیا تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جب یہ ماننے لگے کہ ہواقعی موجزات ہوئے ہیں تو اس طرح سے مسلمان سائنسی میدان میں بہت پیچھے چلے گئے یہ تفسیر ہمارے ہاں اس طرح کی جو جو موڈرنسٹ اپروچ ہے قرآن کو سمجھنے کا اور ان کو بعد میں پروگریسی مسلم کہنے لگے اور یہ نئی نئی انٹرپیٹیشنز قرآن کی کرنے لگے اور اس سے وہ ان چیزوں کا انکار کر بیٹھے جس کی انٹرپیٹیشن موڈرن سائنس کی روشنی میں نہیں ہو پاتی ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جدید طرز کے لوگ نوزباللہ نوزباللہ انکار کرتے ہیں اور پرانے طرز کے مولوی صاحب سمجھا نہیں پاتے ہیں ہمارے ہندوستان میں سرسید احمد خان نے اس طرح کو اختیار کیا ایک نیچری تفسیر ان لے کی جس پر رد لکھا تھا جمالتی افغانی نے الرد علم نیچریین اور خیر اس کا کہنے کہیں جوڑے میری گفتگو کے ساتھ تو یہ وجہ ہے کہ کیا اس طرح کی جو چیزیں ہیں قرآن مجید میں ان کو موڈرن جو جدید تعلیم اعتا طبقہ ہے کیسے ان کے لئے یہ پیلیٹیبل ہو جائے کیسے اس کو آحظم کریں اس بات کو کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے کہ قرآن میں جو موجزات ہوئے ہیں اور پھر موجزات کا اور عقل کا اپس میں کیا تعلق ہے عقل کیسے قبول کر سکتی ہے سائنٹیفک عقل کوٹ ان کوٹ اور پھر موجزات کا جو جو اس کا خر کے عادت ہونا یا ان کا سوپر نیچرل ہونا ہے اس کو کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سائنس اس کو مانتی ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے جدید تعلیمیات تک کہ کبھی قرآن سے دور لے جاتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت مانگتے رہتے ہیں وہ بھی ایک بیچینی کی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں یہ چیزیں اصل میں میرے ساپنے ہیں اور اس کو ایڈرس کرنے کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آگے اس سلسلے کے لیے راستے ہمار فرمائے خیر اب میں آگے پھر آ جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک ذاوے سے گپتگو کروں گا میں ابھی تک جو گپتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ پھر سے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس دے دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ لبز اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اسے اس لئے اسم الجلالہ کہا جاتا ہے یہ اللہ کا اپنے نام اور اس نام میں اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سواتی ہیں اسی ایک نام میں الرحمن اللہ کی ایک صفت ہے اور الرحیم اللہ کی ایک صفت ہے جن دونوں کا مادہ ہے رحم یعنی اللہ کے رحم کو ظاہر کرتے ہیں اللہ کے یہ دو نام لیکن لبز اللہ ایسا لبز ہے جو کسی کسی بھی صفت سے ظاہر نہیں ہوتا ہے پوری طرح سے الرحمن سے ایک صفت ظاہر ہوتی ہے الررب سے ایک صفت ظاہر ہوتی ہے خالق مالک رضا گفار کہار یہ اللہ کے الگ الگ ایٹریبیوٹس کو ظاہر کرتے ہیں جوائن ایٹریبیوٹس کو لیکن اللہ ایسا نام ہے جو ساری صفات کا جامعہ ہے جس میں ساری صفات آ دی ہے اور اسے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا یہ کسی سے ڈیرائیوڈ نام نہیں ہے مشتق نہیں ہے دو مانے اس کے میں نے اسے پہلے بھی عرض کیے تھے ایک جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ وہ حسطی جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے اب آپ دیکھئے کائنات کی طرح ماں کی کتنی محبت ہے بچے کے ساتھ لیکن سب سے زیادہ کر کیا سکتی ہے ماں بچے کیلئے وہ ظاہر ہے دودھ پلاتی ہے دل کے اندر اتنی مصیب محبت ہے جس کا ہم لبزوں سے عیادہ نہیں کر پاتے ہیں اب اللہ نے کائنات میں بندے کیلئے کیا کیا کر دیا خود اس ماں کو تخلیق کرنے والا اور اس ماں کے دل کے اندر بچے کے لئے انکنڈشنل سوٹسے انکنڈشنل محبت دالنے والا اللہ ہی تو ہے پھر اس محبت کا تخلیق کرنے والا اور بچے کی محتاجی کو دیکھ کر ماں کے دل کے اندر اس کی ضرورت وہ محبت اور ورحمت ڈالنے والا اللہ کتنا رحم کرنے والا ہوگا گور کیجئے اس پر اور دوسری بات جب وہ رحم کرتا ہے اور اس کی محبت اس کے رحم سے ہی پھوٹتی ہے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ محبت رحمت کے سمندر کا ایک قطرہ ہے اس لئے اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو فرمایا یہ جاتا ہے کہ جو بندہ جتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اس کے اندر اللہ کے صفات کا عقص پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں رحم ہے اِنَّا رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَىٰ ذَبِي میری رحمت میرے گزب پر غصے پر ہاوی ہے میرے بندے پر میری رحمت ہی پہلے آتے بندہ گناہ کرتا ہے گزب کا تقاضہ کیا ہے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دنس جائے خدا کی نافرمانی کرتا ہے تقاضہ کیا ہے کہ اس پر عذاب آ جائے ظالم ظلم کرتا ہے تو خدا کے گزب کا تقاضہ کیا ہے این اسی وقت اللہ کا گزب اترے اور اس ظالم کو ختم کر دے لیکن ایسا کرتا نہیں ہے اللہ اس کو موقع دیتا ہے لوٹ آنے کا موقع دیتا ہے اپنے آپ کو صدہرنے کا موقع دیتا ہے توبہ کا موقع دیتا ہے اصلاح کا موقع دیتا ہے تو یہ موقع جو بندوں کو ملتا ہے اور دنیا نافرمانی کے باوجود بھی اس وقت قائم دائم ہے اور ہر طرف جو روان دوان اس وقت انسان انسانوں پر ظلم کی بٹی گھرم کیا ہوئے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کا رحم ہے جو ابھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں صفتِ رحمانیت دنیا میں اس کا ظہور ہے تو اللہ موقع دیتا ہے واپس پوٹنے کا آنے کا اپنی اصلاح کرنے کا تو اگر یہ رحمت اللہ کے گزب پر حاوی نہ ہو جاتی تو کوئی بندہ زندہ نہیں رہتا گلیوں کو چھومیں ظالموں کی لاشوں کے ڈیر ہوتے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا عصہ آ جاتا ہے کبھی کبھی تو پھر بندے پریچان ہو جاتے ہیں اور واویلہ کرتے ہیں اور آفغاؤں ہوتی ہیں دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہروں کے شہر زمین میں دس جاتے ہیں تو اس کی حکمتیں ہیں وہ خود جانتا ہے اللہ لیکن عمومی طور پر اللہ کے رحمت قالب ہیں تو اس لئے جو اللہ کی محبت دنیا میں بندوں کے ساتھ ہے اس کا سورس اللہ کا رحم ہے ایک نکتہ یہاں اور سمجھ لیجئے اس سے پہلے